بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں خیزر حیات مدینہ منورہ سے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے اللہ تعالیٰ آپ سب کے پرشانے دور فرمائے ہمارے ساتھ ہی مارکیٹ کھلی ہے نئی مارکیٹ کا حفظتہ ہوا ہے تو میں نے سوچا چلو آپ کو مارکیٹ دکھا دیتا ہوں تو مارکیٹ کے اندر ایک انہوں نے ماشاءاللہ بنایا ہوا ہے یہ بیکری تو وہ اس کی ویڈیو دکھا رہا ہوں انشاءاللہ اگلی ویڈیو آپ کو مارکیٹ بھی دکھاؤں گا ساری تو اگر آپ میرے چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں آپ سب کا بہت شکریہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے اور جہاں ہیں جہاں ہمارے مسلمان بہن بھائی رہتے ہیں اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے اللہ پاک سب کی پریشانیاں دور فرمائے اور جو بیمار ہیں اللہ پاک سب کو سیعت اتا فرمائے اور اللہ تعالیٰ میری اور تمام مسلمانوں کی پریشانیاں دور فرمائے آمین سمامین اللہ پاک ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ روٹی انہوں نے بنائی ہوئے بہت نرم اور بہت ملائم روٹی ہے تو اس کو کہتے ہیں سفید ابیت خبز ابیت یعنی سفید روٹی تو ان کے پاس ایک اور بھی ورائٹی ہوتی ہے لیکن وہ نہیں بنا رہا تھا تو میں نے پھر انشاءاللہ کسی ویڈیو میں دکھاؤں گا پہلے میں نے ایک ویڈیو میں دکھایا تھا شاید آپ کو لیکن یہ دوسری جگہ ہے یہ جی ماشاءاللہ خبز ابیت یعنی سفید روٹی کہتے ہیں بہت نرم ملائم ہوتی ہے اور ان کے پاس اور بھی ورائٹی بہت ساری ہے بیکری کی کیک وغیرہ ہیں اور رس ہو گئے بسکٹ ہو گئے یہ خود ہی بناتے ہیں ماشاءاللہ یہ مصر کے ہیں تو ہمارے دوست ہیں مارکیٹ نہیں کھلی ہے آج پہلے ہی دن تھا تو ان کا افتتا تھا تو میں نے سوچے چلو ویڈیو بنا دیتا ہوں تو اللہ تعالیٰ آپ کو مکہ مکرمہ اور مدینہ منورا کی زیادہ تنصیب فرمائے میں انشاءاللہ کوشک کرتا ہوں کہ چلو کوئی نئی نیچیز دکھاؤں تاکہ آپ کو جو ہے ویڈیو اچھی لگے اور انشاءاللہ امید آئے اور بھی اچھے چیز ویڈیو آپ کو بنا کے دکھاتا رہوں گا تو آپ سب کا شکریہ جو بھی میری ویڈیو دیکھتے ہیں بہت شکریہ آپ سب کا اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے اللہ تعالیٰ آپ سب کے پریشانیاں دور فرمائے اور مجھے دعاوں میں یاد کیا کریں مجھے بھی دعاوں میں یاد رکھا کریں میں آپ سب کے لئے دعائیں کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے مدینہ منورا میں رہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے موقع دیا مدینہ منورا میں اللہ تعالیٰ اور مکہ مکرمہ میں بھی جاتے ہیں تو انشاءاللہ وہ بھی ہمارے لئے بہت بڑی نعمت کے بات ہے تو آپ کے لئے دعائیں پورے پاکستان کے لئے پورے دنیا میں جہاں جہاں مسلمان رہتے ہیں اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت سنبھائے سب کی پریشانیاں دور فرمائے تو آپ بھی کوشش کیا کریں نماز کی پرپندی کیا کریں درودی زیادہ زیادہ پڑھا کریں میں ڈالتے ہیں تو اس کے بعد رکھ دیتے ہیں کوئی کہاں کھاتا ہے تو ان میں سے جتنا اس کو چاہیے ہوتے وہ لے کے جاتا ہے بہت ہی مزیدار ہوتی ہے یہ یہ اگر بندہ ویسے بغیر سالن کے بھی کھا لے تو وہ بندہ کھا سکتا ہے اتنی نرم اور بڑی مزیدار ہوتی ہے روٹی کے کے بغیرہ بھی رکھیں انہیں اور جو پہلے جو گول صاحب کو دکھایا ہے گول وہ بھی ماشاءاللہ کیک ہے تو وہ بھی بڑا مزیدار ہوتا ہے چائے کے ساتھ یہ کھاتے ہیں جو ماشاءاللہ تو میں بھی انشاءاللہ کوشش کروں گا ایک ڈبا لے لوں گا ان سے اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کر دیں اللہ تعالیٰ سب کو کوشش رکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ